اسلام علیکم ایوریون اور بیلکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ سب بھی اہریہ سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ تو جی جناب آج ہے دعوت دے دعوت ہے آج ہمارے گھر میں کچھ مہمان آرہے ہیں دنر پہ تو یہ دعوت جو ہے یہ میری سسٹر کر رہی ہے اور ہم دونوں بینے جو ہیں یہ مل کے آج کوکنگ کر رہی ہیں کچھ وہ چیزیں جو ہے وہ بنائیں گی کچھ میں بناؤں گی تو جو میں بناؤں گی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی جو وہ بنائے گی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس نے کیا کیا بنایا ہے تو ہم لوگ صبح سے جی لگی ہوئی ہیں اپنے اپنے کاموں پر تاکہ جلدی جزے سے اپنے سارے کام جو ہے وہ ختم کالوں تو سوچا کہ تھوڑا تھوڑا آپ کو بھی دکھاتی ہوں بہت زیادہ فلم کرنے کا دعوت والے دن جو ہے وہ بلکل بھی ٹائم نہیں ملا تھا ابھی بہت سارے کام جو ہے وہ باقی رہتے ہیں کوکنگ بھی رہتی ہے اور گھر کو بھی کلین کرنا ہے خود بھی شاور لینا ہے بچوں کو بھی دیکھنا ہے تو یہ سارے کام جو ہوتے ہیں یہ بس کرنے ہوتے ہیں کہنا آسان ہوتا ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو ہر یہ باتیں ہوتی رہیں گی آج میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں فرو ٹرائفل کی جو میں بناتی ہوں میرے سٹائل میں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اس کو بیک بھی نہیں کرنا کوک بھی نہیں کرنا بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے تو اس کے لیے یہ ساری انگریٹین جو ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں تو یہاں پہ جی میں نے دو پلین پاؤنڈ کےک لیے ہیں کسی بھی فلیور کے لے لیں چاکرٹ لے لیں ونیلہ لے لیں جو بھی آپ کو اچھے لگتے ہیں لیکن پلین ہونے چاہیے اس میں کوئی بھی نٹس وغیرہ نہ ہو اور فریش فروٹ میں میں نے سٹوبری لی ہے بلوبری لی ہے اور ریسبری لی ہے اور کیویز لی ہیں فروٹ جو ہے وہ بھی آپ اپنی مرضی کا اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک این فروٹ کاکٹیل کا اور دو میں نے کول ویپس لی ہیں لیکن میری ایک ہی یوز ہوئی تھی ہاف این ہاف میں نے لیا ہے اور ایک این جو ہے یہ کندنس ملک کا لیا تھا اور ایک این جو ہے یہ میں نے کوکنٹ ملک لیا ہے کوکنٹ ملک جو ہے یہ بھی اپسنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں لیکن یہ ڈالنے سے نا ایک اور بھی مزے کا تیزتی اور کریمی سا ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور ایک این چاہیے ہمیں ایوپریٹڈ ملک بس یہیں ساری چیزیں چاہیے اس کو بنانے کے لیے اب ایک میں بول دوں گی سب سے پہلے اس میں جائے گا جی کندنس ملک جو ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی پورا کین اس میں چلا جائے گا پھر ایوپریٹڈ ملک کا کین جو ہے وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس کے بعد کوکنٹ جو ملک ہے وہ میں نے اس میں ہاف کین جو ہے وہ ایڈ کیا ہے اس کے بعد ہاف ان ہاف جو ہے وہ میں نے دو کپ اس میں ایڈ کیے تھے تو سب چیزیں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم کیک لے لیں گے اور اس کے کریں گے تین پیسیس لیکن ان کی بہت تین پیسیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ تین کریں گے تو پھر ان کے اندر مکس اپ ہو جاتا ہے تو پھر اچھا نہیں لگتا ہے تو اس لئے میں تھوڑا سا نارمل پیسیس کر رہی ہوں تو بس اب ہم اس کو اسیمبل کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک انٹینر لیں گے جس میں ہم نے اس کو سب کچھ جو ہے وہ ڈالنا ہے تو ایک لئے جو ہے وہ سب سے پہلے ہم کیکی لگائیں گے تو اس میں ایک ایک کر کے سارے کیکے جو پیسیس ہیں وہ لگاڈیں گے اب اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ مکس فروٹ جس کا جوز جو ہے وہ میں نے نکال دیا ہے صرف مکس فروٹ جو ہے وہ ڈالیں گے اور سارا ڈال دیں گے اور ڈال کے اس کو پھلا دیں گے اب اس کے اوپر دوبارہ ایک اور کیکی لیئر جو ہے وہ لگائیں گے پھر اس کے اوپر ڈال دیں گے مکسٹر جو ہم نے ریڈی کر کے سائیڈ پہ رکھا تھا سارے کیکے پیسز کے اوپر ڈالیں گے اور اس کے اوپر کول ویپ جو ہے اس کی بھی ایک لیے جو ہے وہ لگا دیں گے اور اچھے سے اس کو سمودھ کر دینا ہے اس طرح سے تو یہ ہو گیا جی کمپلیٹ اب اس کو پلاسٹک ریپ کے ساتھ کور کر کے رکھ دوں گی فریج میں کم سے کم دو گھنٹے کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھیں گے جب یہ بالکل سیٹ ہو جائے گا اور تھنڈا بھی ہو جائے گا تو اس کو نکال کیس کے اوپر پھر ہم لوگ فریش فروٹ جو ہے وہ لگائیں گے تو اب بریانی بنانے کی میں بنا رہی ہوں چکن بریانی ساتھ میں میں نے دوسری سائٹ پر رکھا ہے پانی چاول بوئل کرنے کے لیے بریانی کے لیے اور بریانی جو ہے نا یہ ہمیشہ میں ہی بناتی ہوں کیونکہ میری بریانی جو ہے نا بہت مزے کی بنتی ہے اور اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیشہ ہاتھ دعوت میں بریانی کیوں رکھتی ہیں تو بریانی تو میری حیال سے ہر دعوت میں سب کی ہی ہوتی ہے تو جو مین ہوتی ہے بادشاہ جسے کہتے ہیں تو وہ بریانی ہوتی ہے کیونکہ بھلے کتنے بھی آپ کھانے بنا لو جب تک بریانی نہیں ہوتی ہے نا تو سب کی مہور جو ہوتی ہیں کہ بریانی نہیں ہے کیونکہ بچے ہو گئے پڑے ہو گئے سب زیادہ جو ہے وہ بریانی ہی کھاتی ہیں تو میری فیملی میں بریانی جو ہے وہ بہت کھائی جاتی ہے بہت پسند کی جاتی ہے تو اس لئے پھر ہم ہر دعوت میں بریانی ہی بناتی ہیں تو اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھیں گے بڑے بھی بچے بھی جو ہے زردر بریانی ہی کھاری ہیں تو بس بہت کم ناروٹی جو ہے وہ کھائی جاتی ہے سالن وغیرہ کے ساتھ تو یہاں بیجی ہماری بریانی جو ہے وہ بھی دن ہو چکی ہے اب اس کو میں دم پہ لگا دوں گی اور اس کے بعد میں جا رہی ہوں اوپر اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ میری سستر جو ہے وہ کیا کیا بنا رہی ہے کیونکہ بہت اچھی اچھی حشبوے آ رہی ہے نیچے تو چل کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی اس نے چکن شیشلک بنا رہی ہیں اور زرد کو ہی اس نے چکن کو بھی فش کو بھی اور لیک پیس جو ہم نے بنانے تھے ان کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا تو اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ یہ رہتی ہیں فرائی کرنے کے لیے تو یہاں پہ جی اوریڈی بن چکے ہیں اور ساتھ اس نے بنایا حجیم مٹن کا سالن ہو گیا اور ساتھ یہ لہوری چنے تھے لہوری چنے اور نان جو ہیں یہ دونوں چیزیں ہم نے باہر سے اورر کر دی تھی اور ساتھ میں کون جو ہے وہ پول کر رہے ہیں اور آور میں لیک پیس بن رہی ہیں تو یہاں پہ ہم نے نکالا ہے فروٹ رائیفل جو اس کا باقی کام رہ گیا تھا اس کو میں کمپلیٹ کروں گی تو یہ دیکھیں جی یہ اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اب اس کے اوپر میں لگاؤں گی فروٹس سٹرابوری اور کیوی اس طرح سلائس میں کٹ کے پھر اس کے اوپر ڈال دوں گی جی میں بلوبری اور ریزبری بھی تو یہ بھی جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے سارے فروٹس میں نے اس کے اوپر ڈال کے اس کو دوبارہ فریج میں رکھ دوں گی کیونکہ اب بھی ٹائم ہے مہمانوں کے آنے میں تو یہ واپس فریج میں جائے گا اس کو ہم نے باہر نہیں رکھنا ہے تو یہ فروٹ رائیفل جو ہے یہ بہت مزے کا بنا تھا ایک دفعہ ضرور ٹائے کریے گا آپ کو بھی اچھا لگے گا میرے بچوں کو تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے اور میں اکثر یہ بناتی رہتی ہوں تو آپ بھی ضرور ٹائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا ٹائے کر کے تو چلیں جی اب ہو چکی ہے شام تو میں نے کہا آپ کو پہلے کی لکھ جو ہے وہ دکھا دیتی ہوں اس کے بعد کھانا سرف کرنے کے بعد دکھاؤں گی تو یہ ہے جی ٹیبر جہاں پہ ہم کھانا سرف کریں گے اور یہاں پہ ہم نے رکھ دیا ہے کولڈرنگ ساتھ میں تھوڑا سے فروٹ کارٹ کے جو ہیں وہ رکھے ہیں پانی رکھا ہے برطن وغیرہ یعنی کے پلیٹ سپون گلاس وغیرہ جو ہیں وہ رکھے ہیں اور یہاں پہ جی پلین یوگرٹ ڈال کے رکھ دیا ہے بچوں کے لیے اگر بریانی وغیرہ پہ ڈالنا ہوا تو وہ ڈال لیں گے اور ساتھ میں پدینے کی جتنی بنا کے وہ بھی ساتھ رکھتی تھی تو باقی کے جو کام رہ گئے تھے اوپر ایکسٹر برطن پڑے ہوئے تھے تھوڑے سے دونے والے وہ واش کیے پھر اس کے بعد تھوڑے سی کلیننگ کی کچن کی تو اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے چکن شاشلک اور فیش کو بھی فرائے کر لیا تھا تو سارے کام جو ہیں وہ ڈن ہو چکے ہیں اب میں نیچے آگئی ہوں اپنے کپڑے اسی کرنے کے لیے تو یہ کپڑے جو ہیں یہ کافی سارے سمیل سے بھر چکے تھے کھانے کے سمیل سے جو ڈیفرن ڈیفرن کھانے بنائی ہیں اور تھوڑے سے گندے بھی ہو گئے تھے چھینٹے پڑ پڑ کے تو میں نے کہا کپڑے جا کے چیند کر لوں اور ساتھ بچوں کے جو کپڑے وغیرہ چیند کرنے وہ بھی کروا لوں تو یہاں پھر جی میں بھی ریڈی ہو چکی ہوں اب میں اوپر جا کے پھر آپ کو اپنی بریانی کی لک جو ہے وہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اتنے مزے کی بریانی تیار ہوئی ہے اور کلر جو ہے وہ بھی بہت اچھے آئے ہیں اور دوسرا یہ کہ چاور جو ہے وہ بھی بہت زبدست کھلے کھلے تیار ہوئے ہیں ابھی میں آپ کو کلوز آب کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی تو یہاں بیٹی ہمارے گیسٹ جو ہے وہ بھی آ چکی ہیں اور بس ہم کھانا جو ہے وہ آپ سرف کر رہے ہیں کیونکہ جو ہے نا بھوک بہت تیز لگی ہوئی تھی اور سب ہی جو ہے وہ کھانے کا انتظار کر رہے ہیں اوہ نا جب آپ کھانا بنا رہے ہوتی ہیں نا تھک ضرور جاتی ہیں اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ میں دو دن جو ہے نا وہ پھر اس کے بعد کھانا نہیں بناتی لیکن جب کھانے کی طریف ہو جاتی ہے میمانوں کو بھی پسند آ جاتا ہے تو سب لیں کہ آپ کی میند جو ہے وہ وصول ہو گئی ہے تو یہ تھا جی ہمارا کمپلیٹ آج کا مینیو جو ہم نے کھانے بنائی تھی ماشاءاللہ سے تین فیملیاں تھی تو کافی مزے کا کھانا رہا اور ایک سا کھانا جو تھا وہ ہم نے اوون میں رکھ دیا تھا اگر کسی دش کو ریفل کرنا پڑے تو اوون بھی ہم نے ہیٹ اپ کیا ہوا تھا تاکہ چیزیں جو ہیں وہ گرم ریفل کرنے میں آسانی ہو جائے تو یہ تھا جی آج کا دینر تو ابھی ہم لوگ دینر جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں اور میتھا جو تھا وہ ہم لوگوں نے کھانے کے بعد سرک کیا تھا کیونکہ ایک دو ٹیبل پہ بھی اتنی زیادہ جگہ نہیں تھی اور پھر سب نے کہا کہ ہم لوگ میتھا جو ہیں وہ کھانے کے بعد کھائیں گے تو ہم سب بڑوں نے جی اوپر بیٹھ کے کھانا کھایا اور کچھ صوفے کے اوپر بیٹھ گئے تھے بچوں کے لیے فلور پہ میر ڈال دیا تھا تاکہ بچے جو ہیں وہ آرام سی نیچے بیٹھ کے کھانا کھائیں تو یہ تھی جی میری پلیٹ میں نے تھوڑی سی بریانی لی تھی ایک ساتھ میں نے لیک پیس لے لیا تھا ہاف میں نے کون لی تھی اور کباب کا سالہ لے لیا تھا تھوڑا سا مطر کا سالہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈالا تھا بریانی کے اوپر تو یہ تھا جی میرا آج کا دینر تو کھانا ہو گیا تھا ہمارا ڈن ٹیبر سے سارے بتم اگر جو ہیں وہ اٹھا لیے تھے تو اب باری آتی ہے جی میتھے کی میتھے میں میرا فروٹ رائفل تھا اور ایک کیک جو وہ روک لے کے آئے تھے وہ بھی ہم نے ساتھ ہی رکھ دیا تھا اور ایک کیک جو ہے وہ میری سسٹر نے لاکے رکھا ہوا تھا تو دو کیک ہو گئے تھے اور ساتھ گجریلا تھا تو چائے جو تھی وہ تھوڑا سی لیڈی بنائی تھی تو آئی ہاپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز لائک ضرور کا دیجئے گا تو چلتی ہوں اللہ حافظ